السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وسیعت کی تین شرطیں پہلی شرط جس مال میں وسیعت کی جا رہی ہے وہ حلال ہو ورنہ وسیعت صحیح نہیں ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کی روایت ہے ون تھاؤزن ففٹین جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے دوسری شرط وسیعت ون تھرڈ یعنی ایک تہائی مال یا اس سے کم میں ہوگی اس سے زیادہ مال کی وسیعت صحیح نہیں ہے الا یہ کہ جو وارث ہوں وہ اس کی اجازت دیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو ہم سے بیان کرتے یہ حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے حدیث 1629 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ون تھرڈ مال دیتے ہیں کہ کاش لوگ ون تھرڈ سے کم کر کے ون فورت یعنی چوتھائی کی وسیعت کریں اور اس کی ایویڈنس میں وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمن میں ارشاد فرمایا ہے کہ تہائی تک کی وسیعت کرو یعنی ون تھرڈ is the max اور تہائی بھی زیادہ ہے یہ الفاظ بھی حدیث میں تو کیونکہ تہائی زیادہ ہے اس لئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ون فورت کی وسیعت کرو اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وسیعت میں اور وراثت میں یہ ایک فرق ہے اچھا وسیعت جو ہے تیسری شرط زمن میں جو آتی ہے وسیعت وارث کے علاوہ کسی دوسرے فرد کے لئے ہو کیونکہ وارث کو تو ویسے بھی وراثت میں سے حصہ ملے گا ہی ملے گا تو اسی لئے کہا کہ جو وسیعت ہے وہ کسی دوسرے فرد کے لئے ہو کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس زمن میں ارشاد پاک ہے جو صحیح ابن ماجہ میں روایت آتی ہے حدیث 2211 کہ اللہ تعالی نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے لہٰذا وارث کے لئے کوئی وسیعت نہیں